باپو کا قتل بھی انہوں نے کروایا تھا باپو کے سینے میں دو تین گولیاں داب کر اور اس ملک کا بھی قتل وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں سی اے اے اینار سی اور ان پی آر نام کی تینکنگ گولیوں سے یاد رہے ان کی فطرت ابھی بھی نہیں بکلی ہے وہ ابھی بھی نہیں سن رہے ہیں کہ سی اے اے اینار سی اور ان پی آر کوئی مسلمانوں کے خلاف کی بات نہیں ہے صرف یہ اس ملک کے گریب جو ونچک لوگ ہیں جو دلت ہیں جو گریب ہیں ان سب کے خلاف کی بات ہیں کیونکہ سب سے زیادہ تکریف ان کو ہونے والی ہیں اب جس کا آپ لوگ بے سبلی سے انتظار کر رہے ہیں جس نے ہمارے دیش کا سمبھیدان بچایا جس نے ہمیں آزادی دلائی مہتمہ گانگری ان کا پریوار ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہے یہ جنگ آج آج یہ جنگ جمہوریت کی جنگ ہے اور اب ہندوستان کی عدلیہ فیصلہ کرے کون جیتا کون ہارا آر ایس ایس والو اگر تمہارے ساتھ نپوڑ آم گوٹسے کا وفادار ہے تو ہمارے ساتھ مہتمہ گاندی کا پریوار ہے اگر تمہارے ساتھ ساورکر کا وفادار ہے تو ہمارے ساتھ بابا بھی مراو کا پریوار ہے لہذا میں گدارش کروں گا ہمارے ہونرنیبل چیف سپیکر چیف جیس تناب تشار گاندھی تا گرینڈ سن آف مہتمہ گاندھی آپ آج اپنی باتیں ہم لوگوں کے سامنے لکھیں آخری آدمی تک تعلیم بدا کر بھوڑ دور کری سوشیس کر فال کریں سلام علیکم اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کلکتہ کے اس احتیاسک شہر میں آپ کی اس جنگ میں مجھے شارک کیا یہ ملک پہ آپ کا احسان ہے کہ مجھے آپ کے باہ بھی چاہ کے یہ باتیں کرنے کا محفہ آپ مل رہا ہے میری باہ بہنوں کا سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا کیونکہ جس ملک کو بچانے ان کی ماں بہنیں باہر نکل آتی ہے راستے پکڑ دیتی ہے اس ملک کا کوئی کتنا بھی برا چاہے کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے تو گھر سمالے ہیں پریوار سمالے ہیں تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اس ملک کو سمالنا اور اس لیے آپ سب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں آئیں پر یہ بات ضروری ہے کہ اسی طرح سے ہم ایک ساتھ مل کر جو لوگ اس ملک کی ملی جلی تہزیب کو ماننے والے ہیں وہ اسی طرح سے آ کر ایک ساتھ مل کر یہ لڑائی لڑے کنگے سے کندہ ملا کر کیونکہ یہ لڑائی کچھ ایک دو دنوں کی نہیں ہے ایک دو مہینوں کی بھی نہیں ہے یہ سالوں تک لڑنا پڑے گا ہمیں ان کو یہ محسوس کرنا ہوگا کروانا ہوگا ہم نے کہ ان کی منشاہ ہم پوری نہیں ہونے دیں اور یہ ہمارا وعدہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کو اور اس ملک کو ہم نے وعدہ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے آپ سب کو میں یہ کہوں گا کہ اسی طرح اپنا حوصلہ بھلند کر کے ڈٹے رہے کسی کی بھی بات میں نہ آئے آپ کا تو خوش نصیب ہے کہ یہاں آپ کو ممتہ دینی جیسی رہنوما ملی ہے جو آپ سب کا بھلا اور اس ملک کا بھلا چاہتی ہے اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ہاتھ بھی ہم مضبوط کرتے رہیں کیونکہ وہ لوگ ان کو بھی توڑنے کی کوشش کریں گے وہ توڑیں گے اس لیے تاکہ ہماری طاقت ٹھوکے ہمیں جو سہارا ہے وہ ہمارا سہارا توڑ دیں چھین دیں گے یہ بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا کی سی اے اے اینار سی اور ان پی آر کوئی مسلمانوں کے خلاف کی بات نہیں ہے صرف یہ اس ملک کے گریب جو ونچت لوگ ہیں جو دلت ہیں جو گریب ہیں ان سب کے خلاف کی بات ہے کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہونے والی ہیں وہ تو بیچارے ویسے بھی پورا دن پس جاتے ہیں زندگی اپنے گزارنے کے لئے ایک ایک دن پہنت کرتے ہیں تب جا کے وہ دن کا گزاران ان کا نکلتا ہے اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم اینار سی میں اپنی لاغرکتہ کا ہمیں پرمان دو کہاں سے لائیں گے وہ آپ دیکھئے یہ سرکار کتنی دوگلی سرکار ہے دلی کی سرکار ہے وہ ایک طرف سے ایک طرف سے یہ کہتی ہے کہ اینار سی میں تم ناغرک ہو اس کا پرمان ہمیں دو اور جو بھی کاغذ پیش کرو کہتے ہیں یہ نہیں چلیں گے یہ کاغذ نہیں چلیں گے تو سچا بولنے پر آپ کا بے دخل کر دیں گے وہ لوگ کہ آپ کو ناغرک نہیں مانتے جاؤ چلے جاؤ بھلے تمہارے پرکھوں کی مکٹی اس کی زمین میں ملی ہوئی ہو بھلے تمہارے پرکھوں کی رکھا اس کی ندی سمندروں میں بہائے گئے ہو پر ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی ادھکار نہیں ہے اس ملک میں رہنے کا چلے جاؤ اور پھر اگر مسلمان نہیں ہو تو سی اے اے سے تمہیں واپس بلا لیں گے پر تمہیں یہ جھوٹ کہنا پڑے گا کہ تم بھنگلہ دیش پاکستان یا افغانستان سے ہو یعنی جھوٹ بولنے پر ناغری قطور واپس سمیں دے دی نکھیں سچائی سے بے دخل کر دیں گے اور جھوٹ بولنے پر بحال کر دیں گے یعنی پہلی گفہ دنیا میں کہیں پر ایک سرکار اپنے ناغریقوں کو مجبور کر رہی ہے کہ تم جھوٹ بولو ایسا کون کرتا ہے جو نہائیتی جھوٹا اور مکار ہوتا ہے وہی یہ کرواتا ہے یہ یاد رہے اور اسی لیے ہمیں لڑنا ہے کیونکہ ہم سچائی کے ساتھ ہم جھوٹ کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں رہے میری ماں بہنے جھوٹ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیتی اور سچائی کی پھتی اور اس لیے آپ سب کو بدھائی دینا چاہتے ہیں میرا یہ خوش نصیب ہے کہ آج آپ کے بیچ میں اس پاون شہر میں مجھے آنے کا موقع ملا ہے کیونکہ جب سن سیتالیس میں ہمیں آزادی ملی اور پندرہ آگست کے دا دن راجدانی دلی میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا تب باپو اس شہر میں بیٹے ہوئے تھے امن پکا کے رکھنے کے لیے اپنے دیش کے بھائی وہنوں کو بچائے رکھنے کے لیے انہیں یہ تسلی دینے کے لیے کہ میں تمہارے بیچ ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی کوئی اجاہ یا کسی کو تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں دوں گا اس شہر میں مجھے آنے کو ملا ہے اس لیے میں آپ سب کا شکریہ اور اسی طرح سے ہمیں یہاں سے امن شانتی اور ایکتا کا سندیشہ سب جگہ پہنچانا ہے کیونکہ جو طاقتیں اس دیش کو باٹنا چاہتی ہے وہ بہت اگرسر ہو کے چل رہی ہیں پر ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہماری اہنسہ کے سامنے ان کو اہنسہ کا رکھ اپنانا پڑتا ہے پاپو کا قتل بھی انہوں نے کروایا تھا پاپو کے سینے میں دو تین گولیاں داب کر اور اس ملک کا بھی قتل وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں سی اے اے ایمار سی اور ان پی آر نام کی تین تین گولیوں سے یہ یاد رہے ان کی فطرت ابھی بھی نہیں بدلی وہ ابھی بھی نہیں شد رہے ہیں گولی مارنے سکھی بھاشا وہ بول سکتے گولی مارنے کو ہی بتا سکتے ہیں لوگوں کو سندیشہ بھی گولی مارنے کا ہی دے سکتے ہیں پر ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ ہماری چھاتی اتنی مضبوط ہے آج بھی کہ ان کی گولیوں سے ہم ٹھوٹیں گے نہیں مریں گے نہیں اس ملک اس ملک کے لیے خون بہانا پڑے تو خون بہانے کے لیے بھی تیار ہے لیکن کسی اور کا خون بہانے کو تیار نہیں ہم اپنا خون بہائیں گے اور شہیدوں کے طرح جیئیں گے اور مریں گے پر اس ملک سے محبت کرتے رہیں یہ امن رہنا بہت ضروری ہے یہاں دیا آپ نے اور اس بھوبی کا سجدہ کرنے کا موقع دیا آپ نے کہ جہاں میرے باپو آئے تھے اور ان کو آپ نے جو سہارا دیا تھا اسی طرح سے مجھے آپ نے سہارا لیکن میں اس لیے بھی آپ کا شکریہ عددہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پرم پوچ بابا صاحب آم سنمان آپ لوگو نے دیا کہ میں اپنے آپ کو بہت بھنے سمجھتا ہوں کیونکہ ایک طرف جس نے اس ملک کو آزاد کیا دوسری طرف جس نے اس ملک کو ملک کی پہچان دی وہ بابا صاحب کا منشق بھی میرے ساتھ ہے اور اس لیے بہت بہت آپ کا شکریہ کہ اس طرح سے آپ نے ہم کو نواز آئے اور اس طرح سے اڑے رہیے کسی کے بہکاوے میں مت آئیے کیونکہ جیسا میں نے کہا یہ جنگ بہت لمبی چلنے والی ہے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیوں خطرہ ہے یہ آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ آپ اپنے بارے میں ہم انفرمیشن دیں گے جتنی جانکاری ہماری ان کو جتنی زیادہ دیتے رہیں گے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دنگے ہوئے اس ملک ہوئے جب سرکار نے اسی ریکارڈ میں سے ایک ایک آدمی کو چن چن کے مروا ہے گلنی میں سن چورہ سکھی دنگے جس میں سکھ بھائیوں کا قتل عام ہوا تب بھی جو قاتل تھے وہ سرکار کے ریکارڈ لے گھوم رہے تھے سکھ بھائیوں اور بہنوں کو ڈھون کر مار دنے کے لیے ان کے گھر اور ان کے کام جو تھے ان کو جلا کے خاپ کرنے کے لیے 92 میں جب میرے شہر ممبئی میں دنگے ہوئے تو مسلمانوں کو الیکشن ریکارڈ راشن کارڈ اور پروپرٹی کے داخلوں پر سے دھون دھون کے نکال کے مارا گیا 2002 میں جب حمد آباد میں دنگے ہوئے تب پھر سے مسلمانوں کو اسی طرح سے دھون دھون کے مارا گیا اور یہی ہمارا سلسلہ ہمیشہ ہوکا ہے اس لئے یہ بہت خدرنا کہ اس سرکار کو ہماری سرکار کو ہماری ضرورت سے زیادہ جانکاری دینا کیونکہ اس کا دروپ یوگ ہمیشہ گنگائی ہو نہ کیا اور اس لئے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنی سرکشہ کے لئے ہم اس میں ہماری جانکاری سرکار کو نہ دیں یہ یاد رکھئے کہ جب یہ باتیں آپ سے پوچھ جائے گی تو یہ آپ کہا جائے گا کہ آپ ہندوستانی نہیں ہو تو ان کو جواب دینا ہم ہندوستانی ہیں اس لئے یہ چیز آپ کو نہیں بتا رہا تم کون ہو وہ ہمیں بتا تم کہا سے آئے ہو وہ ہمیں بتا کیونکہ ہمارے اس ملک کی پرپرہ ہے کہ ہم نے انگریزوں کو نہیں دیتا آیا تھا کچھ صرف اتنا بتا آیا تھا کہ چلے جاؤ اور ان کے دیش کی دیشا دکھا دیتی ان کو کہ اس طرف چلے جاؤ کو اگر ضرورت پڑی تو یہ نئے انگریزوں کو بھی ویسے چلے جانے کا حکم ہم دیتے کیونکہ یہ ہمارا دیش ہمارا ملک ہے اور اس میں ہمیں ادھکار ہے کہ ہم انہیں کہے چلے جاؤ سرکار کو یہ چیتہ میں دیجئے کہ نوبت نہ آنے پائے اگر آگئی اور اگر ایک بار ہم نے چلے جاؤ کہ دیا تو کوئی تمہارا رینوما نہیں بچے گئے یہ طاقت ہماری ہے اسی لئے آپ سب سے میں یہ بار بار کہتا رہوں گا تین چیزوں پر دھیان رکھے ڈٹے رہیے اہنسا میں اپنا بشواس جتائے رکھے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اسی طرح ایک تا بنائے رکھے ہندو مسلمان کیونکہ پانچ ہندی بھگر یائے تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن ایک مکثی بن جائے تو فولاد بن جاتی ہے اور اسی طرح فولاد ہی مکثی بنا کر